مباد فقد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن المجید والقرآن المجید وَلَا اِنَّا عُلِيَ اللَّهِ الْعَاقَرْفُنَ وَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ والعظیم صدق رسوله نبیل ومنو الكریم فی الشانس ودحبیبی اللہ وملائکتو يُسَلُونَ الْنَبِي اللہ صلی اللہ وملائکتو يُسَلُونَ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا ورانا محمد وعلا لسیدنا ورانا محمد صلات تنججنا بها من جمعنا ورانا فاضح لنا بها من جمع الحاجات غینا من جمع السیاد طرفونا بها من دقل درجات تولغنا بی اقصال غیات من جمع الخیرات في الحياة بعد الممال اِنَّا کامجزب الدعوارا في الدرجات خاضر الحاجات اجب موش demais اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد اجب معلوم صلی اللہ سبحانه ربی رب العجة معصفون والسلام من اللوم صلی اللہ علمين تمام تعریفی انصرق قائنات کے لئے سزا واریت تمام جهانم کا بروردی رہ رہی درود و سالم معاخرین احمد المصطفی و محمد المصطفی صلی اللہ علیہ السلام پر اراج کے احلویت ت تحار اوارف تنجان رہی مہتر المقام تقدس امام تیر تریخت حضرت الہاج سید شاہ نوراللہ حسینی صاحب خادری چشتی صاحب قبلہ مہتر المقام سید وجلاللہ حسینی عادل بشاہ خادری صاحب مہتر المقام مرانا حافظ جہانگیر صاحب مرانا عبدالباسد ممتاز حافظ صاحب اور جناب نوجوان خائد مہدرم سلیم خادری صاحب جناب حیدر آواز سے آئے ہوئے شولا بیا مقرر منجلس اتحاد المسلمین کے جناب صرف راض صدیقی صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے ممتاز نادخان سید عمران مصطفی خادری صاحب اور اس بارگاہ کے کمیٹی کے ذمہ دران مظر صاحب و جگر احباب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ممالیکمScript کسی نے کیا خوب کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محمد اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں محمد اللہ وہ لوگ خدا شاید جو خسمت کے سکندر ہے جو سرکار کی محفل بناتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کل ہی دیکھی ایک رات میں اللہ مولانا سید خبول پشا شتاری صاحب کے مکان پر میں تھا تو حضرت بولے ہمارے رشتدار ہے عادل پشا خادری صاحب ذکر کریں سب آپ کا آپ کا ذکر ہوئی تذکرہ ہوئی تو آپ کا تذکرہ کریں آج ملاقات ہوگی تو اللہ مولانا کیا تذکرہ زبان سے ہوگی آج ملاقات ہوگی برحال اللہ کا شکر ہے دیکھیں آپ لوگ ایسا دیکھ رہا کہ کافی جو ہے پورے تیس روزے مکمل رکھ لی جاتا ہے دیکھ رہا آپ کے چہرے دیکھیں تو بیٹھے دیکھیں پورے تیس روزے مکمل کمپلیٹ کر دیئے تھکیے بے تو پندرہ دن ابھی پورے نہیں ہوئے ایک باقی ہے تو ذرا چہروں پر مسکرات ہم کسی کے ماتم میں نہیں بلکہ ہم جشن میں بیٹھے ہیں تو ذرا زبان سے کیا نکلے سامنے والے پیچھے والے سب مل کر باوزے بلند ایک دفعہ کہہ دیں ماشاءاللہ سلامت رکھیا تو اس لئے میں نے کہا کہ ہم آپ جو بیٹھے ہیں ہم اپنی مرضے سے نہیں بلکہ سرکاروں کا کرم ہے میرے بھائی میں جب چھوٹا تھا اس بستے بلکہ شہر کہوں گا کیونکہ جس مقام پر اللہ والے رہتے ہیں وہ شہر ہوتا ہے شہر وہ نہیں رہتا جہاں اللہ والے نہیں ہیں وہ تو خالق ویرانی ہے ایک ویرانی ہے شہر وہ ہے جہاں اللہ والے ہیں تو اس شہر سے جب گزرتا تو یہ اونچا تھا تھوڑا تھا تو حضرت برحانت دین علیہ نام اتنا پسند آتا کہ کیا نام ہے ماشاءاللہ آسرکار کرم کر دیا آج مخاطب کرنے کا موقع ملائے اس لئے کہ حقیقت میں شہر یہ ہے تو میں آپ لوگوں کا تھوڑا ماہر برن زیادہ آپ کے درمیان نہ رہوں گا کیونکہ حضرت قبلہ محسوس ہو رہے تھے کلام سے بسے تو زبردست انداز میں ہمارے میں اتنا نہیں سمجھاتا ہمارے صدیق سرفرہ صاحب بہدرین ایسا واقعہ بیان کرے صاحب حدیث پاک سے کوئی انکار کری نہیں سکتا پورے لوگ متفق ہے عویس خرنی سے حضرت عمر فارغ نے دعا کروائی پورے ماننے والے نئے ماننے والے فاتحہ بغیر فاتحہ پورے متفق ہے دعا کی برکت دعا میں اثر ہے کس کی دعا حضرت عویس خرنی عویس خرنی کون تابعین صحابی بھی نہیں ہے ان کی دعا میں اثر ہے اب اکثر لوگ جو ہے دو تین باتیں بتا کر جو ہے اپنا وقت لے لو کہوں کہ جو نہ رمضان کا مہنہ ہے اس مہنے کی کیا کیا خصوصیات ہے اس مہنے میں کن کن چیزوں کا اہم اسے بتا کر اللہ کے ولی کی شان میں دو چار باتیں کہے کے بعد تو بڑھ جاؤں تین رمضان اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کوئنین جن کا احسان سب پر ہے حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرمائے ہم کو واقف ہونا چاہیے نئی نسل چاہے تین رمضان جن کے شہزادے امام حسین امام حسین جن کے شہزادوں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جن کے خاون کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور جن کا گھرانے کے تعلق سے جن کے گھرانے کی پاکی میں خران کی آیت کا نزل ہوا حضرت سیدہ نساء العالمین اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ایسی نماز مسلے پہ کھڑا ہو کر ادا کرتی ایک رکت ادا فرمائی دوسری رکت میں کھڑی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی ادا آئی تو رب کی بارگاہ میں اس سیدہ نساء نے جہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کو دو رکت نماز کا موقع تک نہیں دیا وہ لوگ ایک رات میں مسلے پہ ٹھائر کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے جو بخشے بخشائے ہوئے تھے جو جنتی عورتوں کے سردار کا عالم یہ ہے کہ دو رکت نماز ادا نہیں کر سکے اور آپ اور ہم جلسے میں بھی تو شروع نہیں ہوا ابھی یہ آلہ ہے نہیں میرے بھائی چہرے پہ خوشی کے آثار ہونا چاہیے سب مل کر ایک دفعہ سبا واضح سبحان اللہ کہتی ہے تین تاریخ آپ کی وصال دس رمضان بہت سارے بات ہیں میں شارٹ شارٹ کہہ کر رہا ہوں دس رمضان حضرت سیدہ بی بی ختیجت الکبرہ سلام اللہ علیہہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی سب سے چہیتی جو امت کی ماں ہم سب کی ماں جو ملکہ عرب جن کا احسان اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ مجھ پر رہی ہے ختیجہ تمہارا احسان میری ساری امت پر احسان نے فرمایا اس ختیجت الکبرہ کی دس رمضان کو بردہ فرمائے نئی نسل ان سے واقف ہونا ضروری ہے تبرکن میں ارز کر رہا ہوں ایک مرتبہ آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبکہ آپ اس غار میں عبادت کر رہے ہیں جس غار کی چٹان جو حج کو گئے ہیں دیکھیں واقف ہے تو اللہ کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کی اہلیہ ختیجہ کو بھی اللہ نے سلام کہا ہے بولے وہ ختیجہ جو سر پر ٹیفین توشہ رکھ کر تمہیں روٹیاں لے کر آ رہی ہے اس کو سلام کہا ہے انداز کے ساتھ سلام کہا ہے جیسے ہی حضرت سیدہ ختیجہ بہاڑ کے چٹانوں کو چڑھتے وجہ اوپر پہنچے تو جیسے ہی آپ حضرت بی بی ختیجہ کے ساتھ مولا کائنات حیدر کرار بھی ہیں اس وقت اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختیجہ مبارک ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے حق میں سلام آیا تو بی بی ختیجہ نے فرمایا امت کی ماں نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت جبرائیل سے پھر جب آئیں تو کہیں دیں کہ میری امت پہ آپ کی امت پہ رحم فرمائیں انہوں نے اپنے بیٹوں کی اپنی پوتروں کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا اپنے نبی کی جو اوپر جو مصیبتیں آنے والے اس کا تذکرہ نہیں بلکہ گناہگار امت پر رحم کرنے کی جو ہے خواہد ظاہر کی ویسی امت کی ماں بی بی ختیجہ کبرہ کی دس تاریخ کو وصال ہوا اور آپ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہیں آپ ایک عورت سے گفتگو کر رہے ہیں کافی دیر تک گفتگو کی حضر ام المومنین بی بی آئیشہ نے پوچھا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کی حبیب انہیں پکا کہ اے آئیشہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے پوچھو کہا یا رسول اللہ آپ اتنی طویل گفتگو کریں اس عورت سے وہ عورت کون تھی اور اس کو آپ اتنے دوفیت یہ باہر تک چھوڑائے اور مہمان جب گھر آئے تو باہر تک چھوڑنا نبی پاک کی سنت ہے اور آپ باہر تک چھوڑے اور غلام کو دے کر اس کے مقام تک بھیجا اتنی عزت اتنی تاخیر کیوں تو اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ اے آئیشہ کیوں نہیں وہ میری ختیجہ کی سہلی تھی وہ میری ختیجہ کی سہلی تھی جب کبھی یہ گھر آتی تو ختیجہ ان سے بے انتہا خوش ہوتی اور ان سے طویل گفتگو کرتی تو میں ختیجہ کے تذکرہ کر رہا تھا تو اللہ کی حبیب صلی اللہ سے بی بی آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ سے عمر میں اضافہ عمر میں زیادہ تھی پھر آپ اتنی محبت تو اللہ کے حبیب کے چہرے پہ کا رنگ بدل گیا کہا کہ اے آئیشہ دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لانا کیونکہ جو ہے میری برے وقت کی ساتھی حضرت ختیجہ ہے میرے برے وقت کی ساتھی ختیجہ ہے آپ اس کے بارے میں نہ کہیں ارے جب کبھی مکہ والے مجھ پہ ظلم کرتے ستم کرتے میں جب گھر آتا تو ختیجہ جو ہے ہاتھ میں دودھ اور کھجور لے کے کھڑے ہوتی اور کہتی کہ جو ہے اے میرے سرطاج اے نبیوں کے سردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو یہ امت آپ کو جانتی نہیں پہچانتی نہیں ایک وقت آئے گا کہ تمام آپ کے غلام بن جائیں گے مجھے تسلید یا کرتی ایسی ختیجہ کو میں کیسے بھولوں تو حضرت بی امو الممین بی بی آشا فرماتی کہ روز آنا گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کی حبی بی بی ختیجہ کی تعریف کر کے نکل